السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل نہیں 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 بلکل بھی نہیں یہ پیزا بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپیں میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں جس کو پوف پیسٹری بھی بولتے ہیں اور اس کو آپ جیم ڈینش بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت سارے اس کے نام ہیں ہر کنٹری کے لحاظ سے سو پاکستان انڈیا وغیرہ میں تو اس کو پوف پیسٹری اور جیم ڈینش ہی کہا جاتا ہے اور بہت سیمپل سی بیسک سی ریسیپی ہے کیونکہ ایزیلی جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ امریکہ میں تو جو ہے نا وہ پیسٹریز کی جو وہ شیٹس ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں اور فروٹس بغیرہ بھی ایزیلی سارے مل جاتے ہیں سو پھر چلتے ہیں اس ریسیپی کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آیا یہ کس طرح سے ریڈی ہوگی سو یہاں بھی میرے پاس سٹراؤوری بلو بیری بلیک بیری اور ریس بیری جو ہے نا وہ ہیں فروٹس میں اور میں اس کو ٹو پارٹ میں جو ہے نا سپرٹ کروں گا ایک میں آپ کو فریش فروٹس رکھ کے جو ہے نا وہ پیسٹری بتاؤں گا دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو بیری کمپورٹ جو ہے نا ہم ریڈی کریں گے اور اس کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ بنائیں گے سو چلتے ہیں پھر سٹیپس کی طرف سو سب سے پہلے جو ہے فروٹس کو جائے ہم واش کر لیں گے تو آپ وارر کے اندر جائے نا تھوڑا سا وینیگر اور سال ٹالکے جو ہے نا واش کر لیتے ہیں بیری اس کو اس سے جو بیکٹیریز ہوتے ہیں وہ سب کلیر ہو جاتے ہیں اور ہماری بیریز جو ہیں وہ زیادہ فریش ہو جاتی ہیں دین اس کے بعد جو ہے ہم اس کو چلیں گے کوکنگ کی طرف کیونکہ ہمیں بیری کمپورٹ بنانا ہے تو میں نے یہ بیریز کو جائنا وہ ایک بول میں جائنا رکھے پہلے اس کو تھوڑا سا ہم بکائیں گے دین اس میں ہم ایٹ کریں گے تھوڑی سی شگر اور ایک کب یہ میری بیریز تھی دین میں نے اس کے نا ای تنک فور ٹیبل سپون آپ اس میں شگر ایٹ کر لیں دین جو ہے نا اس میں وینیلا ایسنس ہم ایٹ کریں گے اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ کون سٹارج اس کو ایٹ کرنے سے جائنا یہ بہت زیادہ جوسی نہیں ہوگی اور تھک سیک پیسٹ آ جائے گا دین اس کو کوک ہونے دیں گے انٹل آل بیریز آر سافٹ سو یہ اس کا فائنل ریزلٹ ہے اور جب تک کہ ہم اس کو جو ہے نا کولڈ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم فورس جو ہے نا پاف پیسٹری اپنے بنائیں گے ویڈاوٹ کوک والی جو بیریز ہماری تھی سو سب سے پہلے میں نے جو ہے نا سپرنکل کر دیا نیچے فلاور کو جو ہم نے پیسٹری رکھ دی ہے اور یہ جو میری بیریز تھی وہ اور اس کے ساتھ جائے گی ہماری ہیپی کاؤ کی چیز جس کو یہاں پہ لافنگ کاؤ بھی کہتے ہیں اور یہ خلال ہمیں والمارٹ سے مل گئی سو ان دی کورنرز پہ جائے نا وہ میڈل میں جو ہے وہ میں چیز لگا دوں گا دین تھوڑے سے جو ہے وہ ہم بیریز کو رکھیں گے زیادہ نہیں رکھیں گے کیونکہ جو ہے وہ پھر یہ آور فلو ہوتا ہے اس کا جوس تو وہ اچھا لک نہیں آئے گا جس طرح ہم پیٹیز بغیرہ ہم دیکھتے ہیں بناتے ہیں تو اسی طریقے سے ایک میڈل میں ہم ایک اچھا سا پورشن رکھ دیں گے اور کون سٹارچ کے مدد سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو جوس نکلے گا وہ ایبزورپ کر لے گا اور جو ہے نا وہ آور فلو نہیں ہوگا تو خیر ہم نے اس کو فولڈ کر دیا دینم فورک کی مدد سے جو ہے نا اس کے جو ایجز ہیں وہ اس کو ہم کلوز کر دیں گے اور کلوز کرنے سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پھر بھی جوس ہے وہ نکلے گا لیکن ایک لک بھی آجاتا ہے ایک شیپ بھی آجاتا ہے اور جو ہے نا یہ ایجز اس کے کلوز بھی ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا فائنل لک آئے گا دین پھر اس کے اوپر جو ہے نا ہم ایک بوش کریں گے اور میں جو ہوں کیونکہ دو بنا رہا ہوں تو فیلحال جو ہے میں فیلے فورس والا جا وہ ایک بوش لگا کے میں ٹوسٹر میں اس کو ٹوسٹ کر رہا ہوں آپ اس کو ائر فرائر بھی کر سکتے ہیں اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوا آپ اس میں اس کو تیار کر لیجے پھر ہم سیکنڈ والی کی طرف چلتے ہیں ساسر سیم وہی پروسس ہوگا چیز نیچے اپلائی ہوگی دین جو ہم نے بہرے کمپورٹ کولڈ ہونے رکھا تھا وہ اس میں جو ہے نا ہم رکھیں گے ڈالیں گے لیکن جوز کے بغیر کوشش کرنی ہے جتنا کم اس کا جو ہے نا ساس جو ہے نا جوز جو لیں کیونکہ شگر جو ہے وہ ملٹ ہو کے جو ہے نا وہ بہار آ جاتی ہے تو 2 ٹیبل سپون ٹی 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 بل سپون جو ہے نا انہا ہوگا پھر اس کو بھی ہم فورڈ کر دیں گے ایگ واش اس کے اوپر جہا نا وہ لگایا جائے گا اور وہی فورڈ کے مددہ سے اس کے بھی ایج میں جہاں وہ ہم اس کے کلوز کر دیں گے اور دین پھر ہم بیک کریں گے اس کو انشاءاللہ تالہ سو بیکنگ کے لئے فور فیفٹی فائرہ نائٹ پہ جائے میں نے اس کو رکھا ہے اور جہنا بیک پہ میں نے رکھا ہے اور اگر آپ اومن میں کر رہے ہیں تب اپنی اومن کے حساب سے اس کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں سیونٹو ایٹ میٹ میں ویسے تو یہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کو اوورکک نہیں کرنا ہے جیسے یہ گولڈن بران ہوا ہم اس کو نکال لیں گے تو پھر چلتے ہیں آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں اس کا انشاءاللہ تعالی سو یہ اس کا فائنل لک ہے اور بہتی مزیدار کا یہ مجھ کو لگ رہا ہے سو میں نے خیر اس کو ٹرائے کیا بہت یمی بنا ہے چیز کا فلیور بھی بہت سبردست اس میں جو ہے نا وہ آیا ہے سو اس ریسیپی کو اپنے فرنڈز این فیملی میں پلیز شیئر کیجئے اور ویسے تو یہ بڑی بڑی بیکریز میں جو ہے نا وہ پاکستان وغیرہ میں ملتا ہے لیکن آپ اس کو ایزی لی بھی جائے وہ اپنے گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور پلیز اس ریسیپی کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز این فیملی میں مجھے فیڈبیک دیجئے کمنٹ کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکس ریسیپی میں تب تک کے لئے اپنے بہت خیال رکھئے اللہ حافظ